شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان رحیم کریم رزاق اور پروردگار ہے باغ ازاد کشمیر سے میں ہوں پاکی بیک پیکر دس بج رہے ہیں اور ہم نے روم چیک آؤٹ کر دیا ہے ویلی انڈ ہوتل کا اور اب ہم جا رہے ہیں گنگا چوٹی کی طرف ناشتہ کریں گے اور پھر ذرا ایس کام سم کا پتہ کریں گے شاید یہاں سے مل جائے اور پھر نکلیں گے گنگا چوٹی کی طرف ہم روانہ ہو گئے ہیں جی ستنا گلی کی طرف یہاں پر بھی مشن ایس کام سم ہنٹنگ کی ناکامی کے بعد دو فرنچیز پھر ہی ہیں دونوں پہ ہی موجود نہیں ہے سم تو اب ہم ستنا گلی جا رہے ہیں یہ کوئی دریا ہے جس کو کراس کر رہے ہیں اردگرد خوبصورت مناظر جا رہی ہیں روڈ اچھا ہے ابھی تک تو باغ سے سدنا گلی کے رستے میں ایک چشمہ آبِ شفاہ ہے جہاں سے شوگر اور بی پی کے علاج کے لیے لوگ پانی بھر بھر کے جاتے ہیں یہ ہے جی بورڈ لگا ہوا ہے بقیدہ ٹیلی فون نمبرز بھی دیئے ہوئے ہیں بہوکم انتظام یا کمیٹی لور سدنگالی آگے نمبرز بھی ہیں اور یہ ہے جی وہ پانی اوپر سے کہیں سے آ رہا ہے اور ان لوگوں کا دعویٰ ہے کہ یہ شوگر اور بی پی کے مرض کے لیے اکسیر کا درجہ رکھتا ہے تو ہم تقریبا پہنچ چکے ہیں جی سدنگالی پھر جائیں گی ہم گنگا چوٹی کیونکہ ہم نے صبح و ناشتہ وہاں باغ میں نہیں کیا ہم مشن ایس کام سیم ہنٹنگ میں مصروف تھے لیکن جب سے کشمیر آئے ہیں یہ ہمارا مشن مسلسل ناکام ہوتا جا رہا ہے تو اب انشاءاللہ سدنگالی پہنچ کے ہم کھانا کھائیں گے تب پھر انشاءاللہ آگے جائیں گے باغ سے صدنگالی کے رستے کے خوبصورت نظارے جاری ہیں انتہائی خوبصورت رستہ خوبصورت نظاروں کے ساتھ آئیے آپ کو بھی دکھاتا ہوں میں یہ کچھ ایسے نظارے ہوتے ہیں راستے میں جو بریک لگانے پہ مجبور کر دیتے ہیں باغ سے صدنگالی کے رستے کا یہ نظارہ بھی ان نظاروں میں سے ایک ہے کشمیر جنت نظیر ایسے نہیں کہتے کچھ ہوتا ہے تب ہی اس کو جنت نظیر کہا جاتا ہے یہ ہم صدنگالی سے گنگا چوٹی کی طرف جا رہے ہیں مسلسل اپر سلیپ ہے اور بہت ہی ظالم قسم کا لیکن صرف کی گئے یہاں ایک بڑا ہے ایک ہے لیکن کہ ایک ویلاغ اور بیٹھا تھی بھی شبہ ایک ایک بجانب میکنی جنہاں بھی شبہ ایک بڑا ہے ایک بڑا ہے ایک بڑا ہے میں بڑا ہے ایک بڑا ہے بڑا ہے ستھانگلی سے گنگا چوٹی کی طرف جاتی ہوئے راستے کے مناظر یہ آپ کو دکھائیں گے چیڑ اور دیودار کے درخپوں کی برمار ہے انتا کو نظر نہیں آنے میں تکٹیو نہیں دیکھ یہ دکھانا آنسل سنتے دکھانا تو دکھائیں گے یہ دکھانا آنسل سنتے دکھانا یہ دکھانا آنسل سنتے دکھانا یہ علاقے ہیں روڑی اوک ہیں اس نو جے کمپیر کرو دو جیسے جیسے اوپر جا رہے ہیں درخت کم ہوتے جا رہے ہیں سبزہ بڑھتا جا رہا ہے وینڈو ایکس پیال اتین وینڈو ایکس پیال اتین مانشاءاللہ جی انتہائی حسین نظاروں کے ساتھ گنگا چوٹی تک کا رستہ سکوان صاحب اس کیم ویڈیو گرافی کر رہے ہیں اور میں ڈرائیو گرافی کر رہا ہوں ساہبہ 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 جو بھی ہیں دیکھو تک علیب ہے یہ کچھا تیری اب کچھا بہت ہے اس کیا چھتے ویڈیو گرافی کرنے سکوان صاحبہ نظارے نظارے آگئے جی نظارے میں یہ جم授 ہے ان barn رجی کے لئے انجھا مانين سوحمس 이어 hasta اور نمی 알아 جائے انجھتے ان کے لئے اید ننارے ہ้ سجjek انجھا گیا ہم رب موسیقا ایجا گیا ٹھیک ہے یہ ہے جی گنگا تحقیم یہ بیس کیمپ ہے اپر جانا ہے آپ ایمت ہے کی طور پا کٹنا اوپر جا سکتے ہیں آہا آپ پا کارلاکک کارا تا اے ایمت یہ تاک کو کٹنا ایمت ہے اس پر دیکھتا کا کٹنا ہے کہ یہ چاہتے ہیں کم تفاہروں کے س لاکھ روڈوں لے جا ملد؟ بلد کرنا پر اٹھالا تمام، چاہتا اس آی کے لینے ؟ شا indisp vérit تمام ایکMIN لوڈھ روزے شاپ ہاتے ہیں دیرہ سیاں دکھر ہوگا اسے صاحب نہ لپاہتے ہیں اہمیان مہارک انڈریٹ دی ہے ٹریکنگ دام ہے دول سیاں دکھر ہوگا آج اسرمدہ اپرور پرور ٹریکنگ دائیں اپرور ایتھرہ برا ہے چکہ سر آشید تھی ہے جنگی کہا جانا یہ ہے یہ ہے جی گنگا چوٹی کے لیے پارکنگ ہم جی گنگا چوٹی پارکنگ ایریے میں پہنچ گئے ہیں اب یہاں سے ہم نے جانا ہے ٹاپ پہ ٹاپ پہ جانے کے لیے یہ رستہ اختیار کرتے ہوئے ہم نے وہاں تک پہنچنا ہے جی اوپر اور یہ ٹریکنگ ہے ہائیکنگ ہے تو چلتے ہیں جی ایستا ایستا وہاں تک پہنچیں گے انشاءاللہ جی جی ہم سردنگلی گنگا چوٹی کے پارکنگ میں موجود تھے کیا اس میں گرام بہت ہے لیاقت حسین صاحب سے بات ہوئی ہے پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا وہاں ٹولی پیر کے پاس کہ یہاں کی ٹورسٹ پولیس بہت زیادہ تعاون کرتی ہے اور بہت زیادہ معلومات مہیا کرتی ہے ان بھائی سے بھی ہماری ڈسکس ہوئی ما شاءاللہ انہوں نے جناب بہت تعاون کیا ہمارے ساتھ اور ہمیں پوری طرح گائیڈ کیا ہے تو شکریہ بھائی جن بہت بہت شکریہ سر تینکیو بہری مکھ یاد رہے گا ٹورسٹ پولیس ازاد قسمیر کی تینکیو بہری مکھ مدیئے 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 ما بی Paw ticket مدیئے تینکیو بہت Gaza یاد رہا مدیئے مدیئے موسیقی